رشید مسود کانگریس کے راست سبہ صدد ان کے معاملے میں گھوٹالے میں جو فسے ہوئے تھے بائیس سال پرانا معاملہ ہے ایم بی بی ایس سید گھوٹالہ اس کو بولتے ہیں انہیں دوشی قرار پہلے کیا جا چکا تھا لیکن آج عدالت سے فیصلہ آنا ہے یہ تیہ ہونا ہے کہ انہیں کتنی سجا ملے گی دھائی بجے وقت مقرر کے آگیا ہے جب عدالت اپنا فیصلہ سنائی گی ہمارے کئی سمباد آتا رشید مسود کے پورے معاملے پر نجا رکھے ہوئے عدالت پریصد میں بھی ہمارے سمباد آتا ہے جیسے ہی خبر آئی گی ہم آپ کو بتا دیں لیکن آپ کو بتا دیں اس کے ساتھ ایک نئی شروعات ہوگی کل لالو یادب کو سجا مل چکی ہے ان کی سجا کتنی ہوگی اس کا اعلان تین اکٹوبر کو ہوگا آج رشید مسود کو سجا ملے گی اور اس کے ساتھ ایک نئی شروعات ہوگی ایسے راجنیتگیوں کے لیے مشکلوں کا دور شروع ہو گیا جو راجنیتگی داگی ہیں ان پر تمام طرح کے سنگین ماملے عدالتوں میں چل رہے ہیں اور اگر انہیں سجا ملتی ہے تو ان کے لیے آگے کا راجنیتگ بھوش ایک طرح سے خطرے میں ہوگا ان کی سنسط کی صدستہ جائے گی جو بیدھائک ہیں ان کی بیدھائکی چھوٹے گی اور آگے چناؤر لرنے میں بھی مشکلیں ہوگی یہ آج کی تین بڑی خبریں ہیں تینوں خبر پر نجر ہوگی پہلی خبر مسعود کو کتنی سجا ملتی ہے رشید مسعود جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کانگریس کے راستوہ صدست اتر پردیس کے بڑے نیتا مسلم چہرہ ہیں کانگریس کے لیے رشید مسعود کا کیا ہوتا ہے آسا رام کے معاملے میں آپ کو پتا ہے تین بار لور کورٹ نے ان کی جمانتی آج کا خارج کی ہے ہمارے ساتھ محط ملہترہ ہمارے ساتھ موجود رشید مسعود کے بارے میں بتائیں گے کیا کچھ ہے عدالت میں بحث کیسی ہوئی اور رشید مسعود کی طرف سے کچھ ترک بھی دی گئی عدالت میں دلیل یہ دی گئی کہ ان کا سواست بہت خراب ہے اس لیے ان کے پرتی ریایت برتی جائے پروہ کر جناب بتائیں عدالت میں کیا کچھ دلیل دی گئی رشید مسعود کی طرف سے اور کیا روک ہے عدالت کا دیکھئے عجید رسید مسعود کے ایڈوکیٹ نے صاحب طور پر کہا پہلے تو ان کے عمر کا حوالہ دیا کہ رشید مسعود ساتھ سال سے اوپر کھو گئے چھاٹھ سال کا عمر ہے اور ان کا پاسٹ ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے کبھی کسی معاملے میں کنوکشن نہیں ہوا ہے ان کا جو پولٹیکل کنٹیبیوشن ہے اس کی بات کہی گئی اور ساتھ ہی ساتھ کہا گیا کہ ان کا ہے کہ بہت ہی ایک سٹرونگ میڈیکل بیکگراؤنڈ ہے دھیر ساری بیماریاں ہیں ہردے روک سے جڑے مسئلہ ہے پہلے بیس سال سے انسولین کے سہارے جی رہے ہیں تو یہ تمام باتیں کہی گئی اور یہ کہا گیا کہ چونکہ مینمم سے مینمم سجا ہونے چاہیے اور اسی آدھار پر کوڑ سے ریایت دینے کی بات کہی گئی لیکن پرسکیوشن کی مانگ تھی کہ ساتھ طور پر یہ کہا گیا کہ جتنے ایک جمیوار پت پر ہونے کے ساتھ جس طرح سے منتری پت پر ہونے کے ساتھ چھاتروں کے ساتھ وہ نے دھوکہ دھڑی کیا تھا اتنا بڑا اپراد کیا تھا تو اس کو دیکھتی ہوئے کسی طرح کیریائت نہیں بڑھتی جانے چاہیے اور ساتھ تھا اس نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قانون بناتے ہیں لیکن بعد میں خود جو اپراد کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اس لئے ان کو کسی پرکار کیریائت نہیں دی جا سکتی اور اس طرح سے جب سجا ہوئی بچوں کی طرح جو اس میں نو ایسے بھی لڑکے ہیں جنہوں نے غلط دھنگ سے ایڈمیشن لیا تھا ان کے طرف سے ایک آ گیا کہ جو کچھ بیا اس میں بچے نردوس ہیں جو کچھ ہوا اس میں کہیں نے کہیں ان کا آروپ نہیں ہے ان کو سجا کم سے کم ملنی چاہیے تو کل ملا کر دھائی بجے کوٹ کا فیصلہ آنا ہے اور تب یہ تیہ ہوگا کہ راسید مسود کا جو پولٹیکل کیریئر ہے کافی لمبا پانچ باروں لوگ سبھا کے سدھ سے رہے ہیں اور جو راج سبھا کی سدھستہ ان کی رہے گی یا جائے گی اس میں ایک اہم بات ہے عجید جی یہ بھی کہ اگر ان کا کنوکشن جو ہوا ہے آرپی ایک میں اور آرپی ایک میں سطاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کنوکشن ایک دن کے لیے بھی ہوتا ہے سجا ایک دن کی بھی ہوتی ہے تو ان کی سنسطہ تتکال پرباہ سے سچی جاتی تو راج نیتی لیا سے دیکھا جائے بہت بڑی خبر کانگریز کے لیا سے دیکھا جائے بہت بڑی خبر اور اترہ پردیس کی راج نیتی لیا سے کہا جائے تو بہت بڑی خبر ہے لیکن دوسری چیز یہ بھی ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پرباہ کر کیا وہ چناؤں نہیں لڑ پائیں گے یا کسی طرح سے جب تک وہ اوپری عدالت سے بڑی ثابت نہ ہو تب تک وہ چائراز سبھا میں یا سنسط میں نہیں پہنچ پائیں گے لوگ سبھا میں پرباہ کر نیشی طور پر آرپی ایکٹ کا سیکشن آٹھ چار کو سپریم کورٹ نے سمیڈھانی گھوشت گر دیا تھا عجید جی اس کے بعد سے جو نبی دن کی محلت ملتی تھی اور اس میں ایک ختم ہوگی کنوکشن کے بعد انہیں نبی دن کی میاد ملتی تھی اور اس میاد میں وہ چاہتے تو اپیل کرتے تھے اور اپیل کے بعد سے ان کی سجستہ برکرات آتی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کی سجستہ تتکات بھاؤتے جاتی ہے جیسا شکریہ پرباہ کر